لیکن کل جو دیس میں ہوا ہے ستر سال کی آجادی کے بعد میں کہہ سکتا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ کہ اصلی ترنگا تو اس بار پندرہ اغسط میں پھیرایا جائے گا لال قلعہ مقرد ہوگا اکھت بھارت ابھی کہا جاتا تھا کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت ایک ہے ایک ہو کر بھی کشمیر ہم سے پرایا بنا ہوا تھا بری نگاہیں اس پر ڈلتی تھی ہر کوئی کشمیر 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 ہمیں دے دو کشمیر ہمیں وہ پڑو سی چلنا رہا پاگل ہو گیا بوکھلا گیا ہوگا وہ مجھے دے دو کشمیر مجھے دے تو ایک بات بتاؤ کشمیر بچوں کا کھیلے تم کو دے دو ایسے کوئی دیا جا سکتا ہے کشمیر بھارت کی ہاتھ کی لکیر ہے دھیان رکھنا کشمیر بھارت کی تقدیر ہے کوئی اپنی تقدیر کسی کو کیسے دے سکتا ہے دھیان رکھئے یہ کشمیر پہ جو کیا ہے ایک سچا سپوت بھائی نرینڈر موڈی آج کھل کر کے ان کا نام لینے میں ہمیں گرب محسوس ہو رہا ہے فکر محسوس ہو رہا ہے ایک ایسا بھارت ماں کا سپوت جس نے بھارت ماں کی مانگ جو اجڑی ہوئی تھی ہاں اس بیاکتی نے امیت سائے جیسے لوگوں نے امیت سائے جانتے ہو تب گجراتی مانیبر دھیان رکھئے اس راج نیتی کی کوئی چانک کی گروہ ہے امیت سائے ہے چانک نے کیا کیا تھا آسری شکٹیوں کو سنگھاسن سے اتار کر چندگپت کو سنگھاسن پر بٹھا دیا تھا دھیان رکھئے مانیبر وہ چندگپت بھی انت سمیں جین دھرم شویکار کر کے سمادھی کرتے ہیں اور امیت سائے بھی جین ونس میں پیدا ہو کر کے بھارت کی راج نیتی کا گربوں سے ماتھا اوپر اٹھا دیا کرتے ہیں آج ان سپوتوں نے وہ کیا ہے جو برسوں سے کوئی نہیں کر پایا اس کی مانگ میں ارے اپنی ماں کی مانگ میں لال سندور تو سب بھرتے ہیں لیکن آج کشریہ سندور بھر دیا بھارت ماں کی مانگ میں سدا شدا کو اسے سو بھاگ کے سالی بنا دیا ہے ستر سال سے جو لوگ نے بوخلا رہے ہیں کئی لوگ پگلا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ دھوکا ہوا یہ دیش دروہ کی بھاسہ ہے جو کشمیر کو ایک کرنے میں اس کا بروت کرتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دیش بھکت تو کبھی نہیں ہو سکتے ہیں وہ بھارت ماں تاکے سبوت نہیں ہو سکتے ہیں کس طرح سے گھٹنا ہے گھٹی کیا موڑ دیا دھیان رکھنا میں کہہ سکتا ہوں موڈی جی نے جو کام کیا ہے آنے والا یگ انہیں یگ پرش کہہ کر کے بلائے گا لوہ پرش کہہ کر کے انہیں یاد کرے گا جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا بڑے کمنٹس ہوئے اچھے دین آگئے اچھے دین آگئے کچھ چلائے ان اچھے دنوں سے تو برے ہی دن اچھے تھے پانچ سال ارے بھولی اتنا سمیہ پانچ سال موڈی جی نے کیا کیا ارے میرے بھائی ستر سال میں جو گندگی تم نے پھیلائی ہے اسے بٹورنے میں سات سال تو لگیں گے ایک آدمی کو اسے ساپ کرنے میں اے سات سال تو لگیں گے اور انہوں نے وی کر کے دکھا دیا آج ہمارے دیش کا جو پندرہ است آئے گا نا اس بار تیرنگا کشمیر میں پھیرایا جائے گا بڑے سان کے ساتھ گرب کے ساتھ جاند رکھے ہمارے ہی دیش میں رہ کر ہمارے ہی جڑے کاٹنے والے لوگ آج بوکھنا رہے ہیں جاند رکھے میں موڈی جی کو اپنے بانی سے بشیش آشی بات پردان کرنا چاہتا